ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں کوئی سیٹیوکیٹ کرتے ہیں کوئی ڈپلوما کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں فائدے پتا ہونا چاہیے اس کورس ڈپلوما کے بارے میں فائدے پتا ہونا چاہئے کہ ہم یہ کورس کریں گے تو ہمیں یہاں پہ جوب ملے گی اس میں اتنی آپ کو آرام سے سیلی مل جائے گی یہ ساری باتیں ہم کو پتا ہونے چاہئے تب ہی ہمیں وہ کورس یا ڈپلوما جو ہے کرنا چاہئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہترین کورس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ یہ کورس کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ جوب ملے گی اگر آپ نے ٹینتھ پاس کیا ہے ٹویلتھ آپ نے پاس کیا گریزویسن آپ نے پاس کیا اور آپ جلدی جوب کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کورس کر کے تو آپ کے لئے ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ یہ کورس اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو آرام سے کہیں بھی جوب مل جائے گی کسی کمپنی میں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں یا کسی بھی آفیس میں آپ کو آرام سے جوب مل جائے گی تو دوستو میں ہوں پاون ملک آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ملک میں اگر یہ ویڈیو آپ پہلی وار دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائک کریں بیل بٹن پر کلک کریں جس سے فیچر میں ہم کوئی بھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں کسی کورس ایلیٹڈ کسی جوب سیلیٹڈ اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے بات کر لیتے ہیں وہ کون سا کورس ہے جسے آپ کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے اے ڈی سی اے کورس کے بارے میں جو کی ہے ایڈوانس ڈیپلوما کمپیٹر اپلیکیشن کورس جی ہاں دوستو تو آپ اگر یہ کورس کر سکتے ہیں دوستو آپ نے اگر ٹینت پاس کیا یا آپ نے ٹویلت پاس کیا یا گریجویشن پاس کیا اور آپ کی فائننسل کنڈیشن جو وہ اچھی نہیں ہے آپ جلدی جوب کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ کورس ہے کیونکہ اس میں ایڈوانس جو ہے آپ کو کمپیٹر کے بارے میں پڑھا جائے گا سیلی بھی اس میں آپ کو اچھی خاصی ملے گی اور جوب بھی آپ کو بہت جلدی جو ہے اس میں مل جائے گی اور اس کورس کو کرنے کا ایک اور فائدہ ہے کہ آپ مانو کسی گورنمنٹ جوب میں اپلائی کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی بھی کمپیٹر ڈیپلوما یا کورس وغیرہ مانگا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس سرٹیوکٹ کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں یہ وہاں پہ بھی کافی یوز پول ہے یہ والا سرٹیوکٹ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو کہاں کہاں پہ جوب ملے گی تو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو کسی بھی کمپنی میں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں یا کسی بھی آفیس میں آپ کو آرام سے جوب مل جائے گی جیسے کی آپ کو آفیس اسسٹینٹ کی جوب کہیں پہ بھی مل جائے گی اس کورس کو کرنے کے بعد یا آپ کو آفیس ایگڈیوکیٹیو کی جوب آرام سے مل جائے گی آپ کو یہاں پہ ایم آئی ایس اسسٹینٹ جو ہوتے ہیں ان کی جوب آپ کو آرام سے مل جائے گی یا آپ کو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جوب بھی آرام سے مل جائے گی یہ کورس کرنے کے بعد تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس کو آپ کہاں سے کر سکتے ہیں تو کافی انشٹیوٹ ہیں جو یہ کورس کراتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سہر میں کافی انشٹیوٹ مل جائیں گے موسٹلی سب ہی انشٹیوٹ جو بھی کمپیٹر ڈپلوما کورس کراتے ہیں وہ سارے انشٹیوٹ جو ہیں وہ یہ کورس کراتے ہیں بس آپ کو دھیان یہاں پر یہ دینا ہے کہ جہاں سے بھی آپ یہ کورس کریں وہاں پہلے اس کے بارے میں پتا کر لیں وہاں پر جو فیکلٹی ہیں پڑھانے والے وہ اچھے ہونے چاہیے کیونکہ اس کورس کو آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو پروپر جو ہے کمپیٹر کی نالج وہ ہونا جروری ہے وہ تب ہی ہوگی جب اچھے فیکلٹی پڑھانے والے ہوں وہ آپ پتہ کر لیں جس بھی انسٹوٹ سے کریں وہاں جو اسٹوڈنٹ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان سے آپ اس کا ریوی لے سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کورس میں آپ کو کیا کیا دوستو پڑھا جائے گا دوستو آپ کو اس میں سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھا جائے گا کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا ان پہ کام کرنا یہ سارا کچھ پتہ ہونا بہت جروری ہے تو پہلے آپ کو آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھا جائے گا اس کے بعد آپ کو اس میں سیکنڈ ایکسل کے بارے میں پڑھا جائے گا امیس آفیس کے بارے میں پڑھا جائے گا کیونکہ ایکسل ورڈ ان میں کافی ایسے فارمولا ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کا یوز کرنا آ گیا تو آپ بہت اچھی جوب پہ جا سکتے ہیں بہت اچھی سیللی پہ آپ آرام سے جا سکتے ہیں اگر آپ پروپر ان پہ کام کرنا فارمولا وغیرہ کا آپ کو اچھے سے نولیج ہو جائے یوز کرنا ان کے فارمولا وغیرہ اگر ان سب کا اچھے سے آپ کو نولیج ہو جاتا ہے تو آپ بہت اچھی سیللی جو ہے پاسکتے ہیں کسی بھی کمپنی کسی بھی کالیج کسی بھی یونیورسٹی میں اور اس کے بعد آپ کو اس میں ٹائپنگ کے بارے میں جو سکھایا جائے گا یعنی کہ ٹائپنگ سپیٹ اچھا ہونا چاہیے کسی بھی اگر آپ کمپیٹر ڈپارٹمنٹ میں جوب کرنے تو وہاں پہ آپ کا ٹائپنگ سپیٹ اچھا ہونا چاہیے تو اس میں آپ کو ٹائپنگ سپیٹ کے بارے میں پڑھایا جائے گا جیسے کہ آپ کو ہندی میں ٹائپنگ کرنا یا انگلیس میں ٹائپنگ کرنا یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں سکھایا جائے گا اور کومنیکیسن اسکیل کے بارے میں بھی آپ کو اس میں پڑھایا جائے گا کہ کومنیکیسن اسکیل جو اچھا ہونا بھی بہت جروری ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے لیے کتنے ٹائم کی ڈیوڈیشن ہوتی ہے تو دوستو کافی انسٹیوٹو پہ وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنے کتنے ٹائم میں یہ کورس کراتے ہیں ویسے یہ کورس جو ہے موشلی سکس منت سے لے کے ایٹ منت کا یہ کورس ہوتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسٹیوٹو پہ کتنے ٹائم میں کراتے ہیں ویسے جو بھی اس کا مین ٹائم ہے وہ اتنا ہی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کو کتنا پے اس کے لیے کرنا پڑے گا تو یہاں پہ اس کورس کے لیے وہ بھی ویسے تو موشلی سب ہی انسٹیوٹو پہ اپنا اپنا الگ الگ ڈیپینڈ ہوتا ہے مگر اس میں جو جنرل ہی ہوتا ہے وہ آپ کا چھے جار سے لے کے اور آٹھ ہزار کے بیچ میں جو ہے اس کا جو ہے پے کرنا آپ کو پڑے گا یعنی کہ آٹھ ہزار سے چھے جار سے لے کے اور آٹھ ہزار تک جو ہے آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کورس کو کرنے کے بعد آپ کو سللی جو ہے وہ کتنی ملے گی دوستو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار جو ہے سللی آرام سے مل جائے گی جب آپ فریسر ہیں تب جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں جو اور اس میں بھی تھوڑا ڈیفرینٹ جو ہے کہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے کی کمپنی میں کس کالج میں کس یونیورسٹی میں کس آفیس میں جو ہے جو ہے جو آپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کتنا بڑا کمپنی ہے کتنی بڑا آفیس ہے جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تھوڑا اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کس سہر میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تھوڑا اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے مگر آپ کو نورمالی پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک جو ہے سللی اس میں آرام سے مل جائے گی تو آئی ہوپ دوستو آپ کو اس کورس کے بارے میں کلیر جو ہے پتہ چل گیا ہوگا اگر ابھی بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کا جو بھی کشن ہوگا اس کا آنسر کر دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ کے ساتھ سیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ سیئر کریں جنہوں نے ٹینت یا ٹویلت یا گریجویشن اپنا پاس کے لئے جوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کورس کر سکتے ہیں اور آپ اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائک کریں بیل بٹن پہ کلک کریں جس سے